دوستو اگر آپ نے دھگریوی آٹ پارٹ ون کی اسٹوری ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو پہلے آپ اسے دیکھ لیں ورنہ یہ اسٹوری آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ بھلی اپنا پارسل لینے قبرستان کے قریب آئے تھا لیکن کافی دیر ہو جانے کے بعد بھی جب وہ گھر نہیں لوٹا تو گلی اور شون اسے دھونے قبرستان چلے آئے اور تب ہی گلی اور شون نے قبرستان میں سفید بالوالی یہ گوڑی عورت دیکھی اس کے کپڑے بھی سفید تھے اور اس کے کپڑوں میں خون لگا ہوا تھا یہ دیکھ کر گلی اور شون کی حالت خراب ہو گئی وہ عورت ہے یا پھر کوئی چھوڑے لیے جاننے کے لیے دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل گئے وہ گوڑی عورت آگے پڑھتے ہوئے ایک کپڑے کی اوپر بیٹھ گئی لیکن گلی اور شون اس کا پیچھا کرنے لگے یہ دونوں جیسے ہی اس عورت کے پاس پہنچے وہ عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی اس نے قبر کھولی اور اس نے کھوڑ گئی گلی اور شون یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ قبرستان میں لہنے والی چھوڑے لے اور اسی نے گلی کو کہیں قائب کیا ہے لیکن یہ کیا ہے شون گورا یہ دو پیر کس کے ہیں اور اس کا باقی حصہ کہاں ہے گلی بولا یہ اسی چھوڑیل کا کام ہے یہ مجھے ڈیلیوٹی گوائے لگ رہا ہے چھوڑیل اسے آدھا کھا گئی ہے شون گورا اگر وہ اسے کھا سکتی ہے تو وہ گلی کو بھی کھا گئی ہوگی گلی نے کہا نہیں مجھے لگتا ہے گلی قبر کے اندر ہے ہمیں قبر کھولنی ہوگی کیا کہتے ہو تم اور پھر دونوں مل کر قبر کا پتر ہٹانے لگے اور تبھی چھوڑیل شون کو قبر کے اندر کھیش لی گئی گلی اسے بچا نہیں پایا اور اب آگے کی اسٹوری دیکھتے ہیں گلی نے اگر شون کو نہیں بچایا تو چھوڑیل اسے بھی مار کے کھا جائے گی گلی نے لالٹین اٹھائی اور قبر کے اندر دیکھنے لگا لیکن قبر کے اندر تو کوئی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر گلی شون کو بچانے کے لیے قبر کے اندر پونت گیا قبر کے اندر آتے ہی گلی نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک کنکال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے چھوڑیل شون کو لے کر کہیں فرار ہو گئی ہے اب گلی کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اب وہ شون کو کہاں ڈھوڑے گا چھوڑیل نے شون کو اسی قبر میں کھیشا تھا اور اتنے جندی وہ شون کو لے کر کہاں چلی گئے ارے وہ کیا ہے گلی کو کچھ نظر آیا گلی نے جب آگے بڑھ کر دیکھا تو اسے پتا چلا قبر کے اندر ایک سرنگ ہے گلی بینا سوچے سمجھے سرنگ کے اندر جانے لگا سرنگ اتنی چھوٹی ہے کہ گلی ٹھیک سے کھا بھی نہیں ہو سکتا لیکن اگر گلی کو اپنے دوستوں کو بچانا آئے تو تھوڑی تکلیف تو اٹھانے ہی پڑے گی اس وقت گلی کو سب سے زیادہ خطرہ اس چھوڑیل سے ہے اگر اس چھوڑیل نے گلی کو سرنگ کے اندر پکڑ لیا تو گلی کو بچانے کوئی نہیں آئے گا گلی اور شون پہلے ہی کائب ہو چکے ہیں کچھ دور اندر جانے کے بعد گلی کو گلی مل گیا وہ ڈرم میں الٹا بھی ہوش پڑا ہوا تھا پتہ نہیں کیوں اس چھوڑیل نے گلی کو نہیں کھایا گلی نے گلی کو ڈرم سے باہر نکالا اور یہ دیکھنے لگا کہ گلی کو اس چھوڑیل نے کہیں کٹا تو نہیں ہے لیکن گلی بلکل ٹھیک ہے اور کچھ دیر بعد اسے ہوش آ جائے گا اب گلی کو یہ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ وہ گلی کو اس سرنگ سے باہر دکھا لیں یا پھر اور اندر جا کے وہ شون کو ڈھونے اگر شون کو جلدی نہیں بچایا گیا تو وہ سکتا ہے شون مر جائے لیکن گلی نے لالٹین اٹھائی اور شون کو ڈھونے چل دیا اس کالے کتے نے تو گلی کو ڈھرا دیا یہ لال آکھوں والا وہی کتہ ہے جو گلی کو قبرستان کے گیر کے پاس دکھائی دیا تھا لیکن وہ اکنی تیتی سے بھاگا کہ پھر گلی کو دکھائی نہیں دیا جس کا آدھا دھل گائب تھا صرف دو پیر ہی بچے ہوئے تھے یہاں زیادہ دیر تک رکھنا ٹھیک نہیں ہے گلی اٹھا اور آگے بڑھ گیا یہاں گلی کو قدم قدم پہ جان کا خطرہ ہے پتہ نہیں گلی کو سرنگ کے اور کتنے اندر جانا پڑے گا گلی سرنگ کے جتنے اندر جا رہا ہے اندھیرہ بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے سرنگ کے اور اندر جانے پہ گلی نے دیکھا کہ اس کے سامنے کچھ ڈرم رکھے ہوئے ہیں اور اس میں دو لاشے رکھی ہوئے ہیں گلی ان لاشوں کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ چڑے لے کے کر کے ان سبی کو کھانے والی ہے اور پھر گلی جیسے ہی آگے بڑھا اسے شون مل گیا گلی شون کی جوتے دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ اپنا پوٹی بوائی شون ہے گلی کو جلدی اسے ڈرم سے باہر نکالنا ہوگا لیکن گلی کو کچھ دکھائی دیا گلی نے دیکھا کہ وہ چڑے لے بیٹھ کر کسی کو کھا رہی ہے اس آدمی کو کھانے کے بعد وہ شون کو کھائے گئی جلدی ہی شون کو یہاں سے باہر نکالنا ہوگا لیکن کیسے وہ چڑے لے تو شون کے بلکل پاس بیٹھی ہوئی ہے اور اگر گلی نے کوئی گلتی کی تو پھر وہ یہاں سے باہر نہیں نکل پائے گا لیکن دیرے دیرے وہ شون کو ڈرم سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی اسے ایک بلکل ہو جاتی ہے چڑے لے کی اوپر بھوت سوار ہوتا دیکھ گلی دم دبا کر وہاں سے بھاگتا ہے لیکن چڑے لے اسے دیکھ لیا ہے گلی اب شون کو نہیں بچا سکتا اسے جلدی سرنگ سے باہر نکالنا ہوگا گلی اکیلہ زرنگ سے باہر نہیں نکالنا چاہتا وہ گلی کو کھیجتا ہوں اپنے ساتھ لے جا رہا ہے گلی جلدی سے گلی کو کبری سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے اس سے پہلے کی چڑے لے ان دونوں تک پہنچے دونوں کو کبری سے باہر نکالنا ہوگا تھوڑی دیر بعد ہی گلی کبری سے باہر آ گیا لیکن گلی ابھی بھی کبری کے اندر بھسا ہوا اسے سمجھ بھی نہیں آرہا کی کدھر سے باہر نکلا جائے چڑے لے کبری سے باہر آنے والی ہے بلی کو جلدی ہی کہیں چھپا نہ ہوگا بلی بلی کو کھیجتے ہوگا کبر کے بیچے لے جاتا ہے تاکہ چڑے بلی کو نہ دیکھ سکے بلی چھپا چڑے لے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کبر سے باہر نکلنے کے بعد چڑے لے کس طرف جائے گی؟ بلی موکے کی تلاش میں ہے کہ چڑے لے کے یہاں سے جاتے ہی بلی پھر سے کمرے کے اندر جائے گا اور شان کو باہر نکلنے کے لائے گا بلی موکے کی تلاش میں ہے بلی موکے کی تلاش میں ہے موسیقی اس دن بعد چوڑیل گللی کو ڈھونٹی ہوئی قبرستان سے باہر چلی جاتی ہے اور گللی کو قبرے کے اندر جانے کا موقع مل جاتا ہے گللی کو جندی قبرے سے باہر دکلنا ہوگا اگر چوڑیل واپس آگئی تو گللی فرز آئے گا اور ادھر بارج میں بھیگتے ہوئے گللی کو ہوش آ جاتا ہے لیکن اسے ٹھیک سے کچھ بھی یاد نہیں ہے وہ چاروں طرح گھوم گھوم کر دیکھتا ہے کہ وہ کہاں آ گیا ہے کچھ دیر بعد گللی کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بیران اور قرآنی قبرستان کے اندر موجود ہے اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے گللی کوہر وہاں سے نکلتا ہے لیکن اسے ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ قبرستان کے اندر کیسے آ گیا کیونکہ وہ خود تو قبرستان کے اندر نہیں آیا تھا تو اسے قبرستان کے اندر کون لے کے آیا ہے گللی قبرستان سے باہر آتے ہی یہ دھر دھر دیکھتا ہے وہ اس کی آنکھیں کھن جاتی ہیں اسے سب کچھ یاد آنے لگتا ہے سفید بالو والی چھوڑے یہ تو وہی چھوڑے لے جب میں ڈیلیوری بوائی کی لاش دھون رہا تھا تب ہی اسی چھوڑے لے مجھ پر حملہ کیا تھا اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں یہ سب یاد آتے ہی بللی فوراں وہاں سے بھاگا بللی نے اپنی سکوٹر ریشٹارٹ کی اور سیدھے اپنے گھر نکل گیا لیکن چھوڑے لے سکوٹر کی آواز سن لی ہے اور اس نے بللی کو بھی دیکھ لیا آئے تو دوستو کیا ہوگا بللی کا کیا چھوڑے لے بللی کے پیچھے پیچھے اس کے گھر چلی جائے گی کیا گللی اور شون قبر سے باہر آپ آئیں گے یہ سب ہم دیکھیں گے پارٹ تھری میں تو دوستو پارٹ تھری دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا اور بلائک اندر والا نام ہونے چینل کو سبسکرائب کرنا